گراف ہم نے ڈراؤ کرنا سیکھنا ہے کہ ان ایکوالیٹیز کا گراف کس طرح سے ڈراؤ کریں گے اس سے پہلے ہمیں کچھ گراف کے بارے میں مستق باتوں کا پتا ہونا چاہیے اب دیکھیں گراف ہم ڈراؤ کریں گے پلین پر کوئی بھی پیج جو ہے اس پوز کریں تو پلین کہیں گے کوئی بھی ایسی سمودھ سرفیس جس کو انفینیٹلی جو ہے ہر سائٹ پر ایکسٹینڈ کیا جا سکے اس کو ہم پلین کہتے ہیں جیسے دیکھیں یہ میری وائیڈ پورٹ ہے اس کی سمودھ سرفیس ہے لیکن دیکھیں اس کی یہ دیکھیں یہ باؤنٹریز ہیں یہ انفینٹلی ایکسٹینڈ نہیں ہوئی ہوئی اگر میں اس کو ہر ڈریکشن سے اوپر سے ہر سائٹ سے اس کو انفینٹلی ایکسٹینڈ کیا جا سکے کوئی بھی اسی سرفیس جس کو انفینٹلی ہر سائٹ سے ایکسٹینڈ کر سکے اس کے کورنرز بی نہیں ہوں گے ایسی سرفیس کو ہم کہیں گے پلین لیکن پر ہم نے لوکیشن لیکن کے لیے یہ جو ہم نے آپ درو کرنا ہے ایک ہم نے ورٹیکل لائن درو کرتے ہیں اور ایک horizontal line یہ جو vertical line ہے اس کو ہم y-axis کہیں گے دیکھیں ویسے یہ باتیں آپ نے پڑھی ہیں لیکن میں آپ کو پھر بھی ایک بار یہ y-axis ہے اس کے اوپر y کی positive values اور نیچے اس کی negative values ہم بھی بات میں کرتے ہیں اور یہ جو horizontal line ہے اس کو ہم x-axis کہتے ہیں جہاں پہ یہ دونوں x-axis اور y-axis ایک دوسرے کو تچ کر رہے ہیں انٹرسیک کر رہے ہیں this point is called origin دیکھیں this point is called origin دیکھیں اب دیکھیں اس کے اس سائٹ پہ ہم x کی positive values جو ہیں وہ لگائیں گے 1, 2, 1 ایک جیسا آپ نے distance رکھنا ہے یہاں سے جتنا یہ رکھا ہے یہی والا ہر سائٹ سے یہاں پہ 3 ہے یہاں پہ 4 ہے یہاں پہ 5 ہے ادھر 6 ہے اسی طرح سے بالکل same جتنا آپ نے لیا ہے ایک ہی جتنا آپ نے دوسری سائٹ پہ negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 دیکھیں اور negative 5 اس سائٹ پہ x کی positive values ہیں x ایکسز اور اس کو ہم اس سائٹ کو x ڈیش کہہ لیں گے ٹھیک ہے یہ ox ہے اور ادھر والی ox ڈیش ایسی طرح سے اوپر والا اگر y ہے تو اس کے یہ نیچے جو ہے یہ y ڈیش کہیں گے یہاں پہ اس کی ہم positive values 1 2 3 4 بلکل ایک جتنے ہونے چاہیں گے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس بن گیا ہے یہ دیکھیں cartesian plane ٹھیک ہے x y جس میں ہم نے یہ x اور y axis draw کی ہوتے ہیں اسے plane کو ویسے ہم plane کہتے ہیں اس کو ہم cartesian plane یہ اردو میں cartesi مستوی plane کو اردو میں مستوی کہا جاتا ہے تو cartesian plane کہیں گے یا cartesi مستوی لیکن کیونکہ ہم نے تو انگلیش میں پڑھنا ہے ویسے میں نے آپ کو بتا دیا میں بھی آپ نے اردو میں پڑھا ہوا ہو اگر آپ نے اردو میڈیا میں پہلے پڑھا تو اچھا اب دیکھیں کوئی بھی یہاں پہ جو point ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ اس کی x axis پہ اور y axis پہ location ٹھیک ہے شو کر رہا ہوتا ہے اب دیکھیں اگر یہاں پہ suppose کوئی بھی ایک point ہے point جو ہے ہمارے پاس اگر تو plane میں ہوگا تو اس کے two coordinates ہوتے ہیں جیسے two اور three اگر three dimensional ہوگا تو پھر وہ space میں ہم اس کو draw کرتے ہیں x y z اس کے three dimensional axis لگیں گے اس میں لیکن ہم صرف plane کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو points ہوں گے وہ having two coordinates ٹھیک ہے یہ اس کو ہم پہلے والے کو x coordinate یا absisa کہتے ہیں جو دوسرا والا اس کا ہوتا ہے اس کو y coordinate یا ordinate کہیں گے ٹھیک ہے یہ اپنے پہلے فستیر میں بھی پڑھا ہے میں پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں فرسٹ جو اس کا اگر کوئی بھی point ہے x y then this point is called x coordinate اور absisa and this one is called ordinate ٹھیک ہے تو اب کوئی بھی point ہے جیسے 3 ہے اور 1 ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں x کی value جو ہے وہ 3 ہے اور y کی value جو ہے یہ 1 ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے x چیک کرنا ہے یہاں پہ 1 2 یہاں پہ 3 ہے اس کا مطلب ہے یہ جو پوری line ہے یہ والی یہاں پہ کہیں پہ بھی وہ point ہو سکتا ہے ٹھیک ہے x 3 ہے اور لیکن y کی value 1 ہے تو y کی value 1 یہاں پہ ٹھیک ہے اگر ہم اس کے parallel line اب دیکھیں actually جس point کے ہم بات کریں وہ یہ والا point ہے 3 and جوائن کریں گے یہ والی line یہ جو line ہوگی ایکسس پہ یہ vertical line لگے گی اور y ایکسس والے point کی horizontal line لگی تو جہاں پہ یہ ملے گی actually this is point 3 and 1 اسی طرح سے اگر x negative ہوتا اور y positive ہوتا پھر ہم دیکھتے یہاں پہ 1 2 3 یہاں پہ x negative 3 ہے ٹھیک ہے اور y کا positive 1 ہے تو پھر یہ والا point بنے گا this is negative 3 and 1 لیکن اگر دونوں negative ہیں x x بھی negative ہے اور y بھی negative ہے دیکھیں یہاں سے negative 3 اور یہاں پہ negative 1 اب یہاں پہ جوائن ہوا یہ جوائن negative 3 and negative 1 اور اسی طرح سے y ہمارے پاس negative ہے لیکن x ہمارے positive ہے تو دیکھیں یہ negative ہے اور x 3 positive اب یہ پہ اگر یہ 3 positive اور y negative جب آپ کو point draw کرنا آجائے گا اسی طرح سے ہم line بھی draw کرنا سیکھ لیں